حضرت علی کو خلافت ملنی چاہیے تھی حضرت عبو بطر بھی غاسب حضرت عمر بھی غاسب اور غاسب نمبر 30 اور سب سے بڑا غاسب یہ عرمان جو اس وقت حریفہ بنا بیٹھا ہے یہ دوسرا عقیدہ ہے جو اس نے پیشتی ہے کیلئے کہ حضرت علی کے بارے میں آگے جلد کر افتداد میں اس نے علوحیت علی کا عقیدہ جو ہے وہ بھی پیشت کیا ہے کہ علی تو در حقیقت مظہرے خدا ہے خدا ان میں غلول کر گیا ہے گارڈ انکار میٹ کا تصمی جو دنیا میں رہا ہے مشرکانہ نظام کا ایک بہت اہم جسہ وہ عقیدہ نہ کر حضرت علی کے بارے میں سہلالہ شروع کرتی اور یہ کہ یہ سارا کچھ پتنا ہے فتاد ہے یہ سب غاسب ہیں حکومت اور خلافت حضرت علی کا خلیفتوہو بلافتل حضور کے خلیفہ جو ہے بلافتل وہ حضرت علی وسیمی ہے خلیفہ بلافتل بھی ہے بلافتل کے معنی چاہے کہ درمیان میں کوئی خلافت جو ہے وہ جائز نہیں ہے جو بھی ہے وہ ناجائز اور غلط اور نا سبانہ سلافت یہ ہے عقیدہ پترہ میں جب یہ عقیدہ پھیلنا چروع ہوا وہاں کے جمرنر ابن عامل کو معلوم ہوا انہوں نے بلافتل باتکل کی تو وہاں ایک جماعت سے یار کر چکا تھا یہ کوفے آ گیا کوفے میں یہ کوفہ جو ہے اس کو سمجھ لیجئے یہ ایک نیا سہر ہے جو آباد کیا تھا حضرت عمر فاروز رضی اللہ تعالیٰ اس لیے کہ جب مسلمانوں کا دائرہ حکومت اتنا وسیع ہو گیا پورے ایران کو سامنے رکھئے ایران سے آگے معورا انہر تک اب حضرت عثمان کے دور میں پر سجمی ہونے والی ہے مدینہ منورہ سے فاصلہ بہت ہے اور بہت بڑا جو ہے سہرہ درمیان میں ہائی ہے لہذا ایک بہت بڑی خوضی شاؤنی کی حیثیت سے ایک ملٹری بیس کی حیثیت سے کوفہ کو آباد کیا گیا کوفہ کوئی قرم شہر نہیں ہے بلکہ یہ ایک خوضی شاؤنی کی حیثیت سے حضرت عمر کے زمانے میں اس کی بڑی آت پڑھتا اور یہ ہے اصل میں ایران کی سرحق پر ماتے ایران سے قریب کریم یہ برچس بن گیا تھا یہاں دولوں چیزیں آ کر جڑ گئے یہودی شادی سبداللہ نے سوا کی اس نے بھی یہاں پر قدم جمعے اور ایرانی نیشنلیزم کا جو انتقامی جذبہ تھا وہ یہاں آ کر یہ زہر وہ آتشا ہو گیا ایک طرف وہ یہودی شادی اس کا سب سے بڑا برچس پھوپا بن گیا یہاں اسے بڑی پتیر آئی حاصل ہوئی بڑے لوگ اس کے فالورز بن گئے جب یہاں کے گورنر سعید اپنے آس نے اسے بات پڑھتی تو یہاں سے بھی وہ چلا گیا دمشت گیا وہاں امیر معاویہ جیسے زیرک انسان موجود تھے وہاں اس کی دال میں گلی تو پھر مصر چلا گیا اور مصر نے اسے اپنے خور اڈا بنا لیا یہ چار مقامات ہیں جہاں اس نے جماعتیں اپنی بیدا کر لی ریشہ دوانی شروع کر دی اور وہاں یہ پروپیگنڈے کرنے لگے اس کے علاوہ ایک پروپیگنڈا یہ کیا حضرت عثمان کی برائی ہر جگہ وہ تو کلمبہ پرور ہیں وہ تو خیانت کر رہے ہیں بیت المال میں وہ تو اپنے رشنے داروں کو نواز رہے ہیں جانب داری کلمبہ پروری کے الزامات اور پھر مزید یہ ہے کہ کوفے میں ہے تو حضرت عمیر معاویہ کے خلاف دمشق میں ہے تو سعید ابن آس کے خلاف اور اگر شام میں ہیں تو عمر بن آس کے خلاف یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے پروپیگنڈا اب اس کو ذہن میں رکھئے وہ زمانے میں ویند آف کامیونکیشن کچھ بھی نہیں کوئی ساتھ نہیں ٹیلی سکول نہیں ساتھ کا اتنا لمبا چورا نظام نہیں کہاں لوگ تحقیش کر سکتے ہیں آج کے دور میں بھی افواہیں پھیلانی جاتی ہیں اور افواہوں کی وجہ سے بڑے بڑے ستنے بھی نما ہو جاتے ہیں بتائی نہیں کلتا اس شہرے لاہور میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا پابل ناؤن کے در بیٹھے ہوئے اور کوئی خبر جو ہے کسی کی اُرتی ہوئی سن لی کسی نے سنی جو آگے پہنچائی بلکل ہلک افواہیں جو وہ کھل جاتے ہیں تو افواہ کا اپنا یہ کھل سپا ہے اور انسان کے ایک خطری کمزوری یہ ہے کہ وہ بری بات کو ذرا کان لگا کے سنتا ہے کسی کے بارے میں اچھی بات جو ہے وہ سنے گا بھی تو ڈال دے گا لیکن کسی کے بارے میں کوئی بری بات جو کان لگا کر سنتا ہے یہ انسان کے طبی کمزوری ہے جس کا میں سب سے بہت حبود آپ کو دیتا ہوں خنافقین میں حضرت آئیشہ پر فحمت لگائی اور اس طور میں کہ حضور موجود ہے آپ کا وجود بابرکت ابھی مسلمانوں کے اندر ہے اور بہت سے مسلمان جو مخلصین تھے جو مومرین صادقین تھے وہ بھی صادق کا شکار ہو گئے اور اس نے ملقص ہو گئے تو یہ ایک طبی کمزوری ہے جیسا اس سے وہ فتنہ اٹھا حضرت عثمان کے خلاف ایک سادش اس کی تفصیل سے دیان کرنے کا موقع نہیں ہے میری کتاب جو ہے صحیح مظلوم جسی موجود پر موجود ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انتہائی مظلومانہ حالت میں حضرت عثمان صحیح کر لیا ہے حضرت عثمان سے کوئی اختلاف کرنا چاہے تو کرے لیکن میں تو اسے ہوں کی عظیمت کا بہت بڑا سمجھتا ہوں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ لوگ میری ذات کے مخالف ہیں یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی انہوں نے مجھے شہید نہیں کیا میں کس جرم کی پاداٹ میں انہیں پکروں اخدام کروں تو کس میں بالکل آپ کو مثال دے چکا ہوں حضرت عمر یہ فرما رہے ہیں کہ ابو نورو فیروز مجھے پتل کی دھنکی دے گیا لیکن جب تک پتل کرتا نہیں جب تک باداپتا حملہ نہیں کرتا کس جرم کی پاداٹ کو اس کے خلاف اسلام کیا جائے یہ اسلام کا نظام عدل ہے حضرت عثمان نے بھی یہ کہا کہ میں اس کے خلاف کوئی اقلام نہیں کروں گا جب تک کہ یہ تو کام کرنا چاہتے کرنا بھی ہے اور میں اس سے پہلے کوئی فوجی کارروائی کے خلاف نہیں کروں گا میں اپنی جان کے تحفظ کے لیے کسی کلمہ دو کا خون بہانے کے لیے سیاد نہیں یہ تو یوں سمجھئے کہ عظیمت کا ایک پہاڑ ہے یہ فیصلہ کر لینا آسان نہیں ہے پیسے پہ جمع رہنا آسان نہیں ہے جان ہر سب کو پیاری ہے لیکن یہ کہ اس جان کے تحفظ میں ایک مطلبہ تیہ کر لیا میں کسی کلمہ گوگا پھول نہیں بہاؤں گا اس لیے کہ یہ سادسی قوم تھے بداہر تو کلمہ پھر رہے تھے اصدو اللہ علیہ اللہ و اصدو 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 اللہ انہوں نے ادافیت نہیں کی جان جان اے اپنی کے سپرد کر دی وہ پچاس روز کا وہ حاصلہ پانی کاٹ دیا گیا رسد کاٹ دی گئی اور جس طریقے سے انہیں شہید کیا گیا وہ آپ کے علم میں ہوگا لیکن یہ بھی سمجھ میں آئیدہ کیوں ہوا یہ وہ دو کاؤنٹر ریولیفٹری فورسز جبع ہو گئی ان میں سے ایک ایران کی نسل پر افتانہ ذہنیت اور اس کا انتخام کا جذبہ اور دوسرے یہود کی وہ عبداللہ عبدالی سبا کی پیدا کردہ سادش اور ان دولوں کا گٹھڑڑ جو ہوا ہے ان میں میلیج آف کنینیس جو ہوئی ہے باران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت اور ان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت ہماری بستشمتی ہے کہ حضرت علی کا یہ پورا دور خلافت جو ہے پاہنی خانہ جنگی الفتنکالکبرہ اتنا بڑا فتنے کا دروازہ کھلا ہے جہادت عثمان سے یہ پھر سار ہے سار برخ بلکہ پانچ برخ حضرت حسن کے بھی سی مہینے جو ہے وہ شابت جنگی سے تو یہ پانچ برخ بنتے ہیں یہ مسلمانوں کی کلواریں اگرسے سے تکڑائیں اور ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گا وہی سبائی فتنہ پر لگ اندیر معاملیہ ہر جس خلافت کے مددعی نہیں ان کا ہمیسہ یہ پیغام رہا ہے کہ ہم آپ کو خلافت کا ہمدار سمجھ گئے ہیں میں بیعت کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن یہ کہ جن لوگوں کے ہاتھ عثمان کے خون سے رنگیں ہوئے ہیں وہ آپ کے گرد ہیں وہ آپ کے پاس ہیں ان سے آپ اس کے کام لیجے ان سے ارنگی اختیار کی دیں ان سے اتساس کی دیں خون عثمان کا تو ہم حاضریں بیعت کریں انہوں نے ہر جگہ سے لئے بیعت خلافت نہیں لی اسی قریصے سے حضرت عائشہ صدیقہ حضرت زمین اور حضرت سنہا رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھی مطالبہ یہی تھا کہ عثمان کے قاتلین کو سلکہ سے ساتھ دلمایا جائے ان سے بدلہ لیا جائے اور یہ وہ چیز تھی کہ حضرت علی کے گرد انہوں نے گھیرہ ڈال لیا تھا حضرت علی نے کوفے کو اپنا مطالبہ لیا مدینے سے داروں خلافہ ملتقل کیا ہے کوفے سے کوفہ کڑھ ہے ان سبائیوں کا وہی سبائی سے ہیں ان کو اپنے بھیرے میں لیے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ نہجل بلاغہ ان کی اپنے مرسم کرنا کتاب ہیں اس میں حضرت علی کے ختمیں پڑھ لیجے وہ اپنے ساتھیوں کو جس طرح لانتان کرتے ہیں کیونکہ وہ حضرت علی کا حکم مانتے ہیں جنگ جمل ہوئی دس ہزار مسلمان ایک دوسرے کی تنواروں سے ختم ہوئے لیکن اس موقع پر بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجے حضرت علی اور حضرت علی کے مابین صلاح ہو رہی تھی تقریباً جو ہے بات جہے ہو جاتی اور یہ تیہ ہوگی حضرت علی نے اعلان کر دیا کہ جو لوگ کی عثمان کے خون میں براہ راست یا بالواستہ بلغوی سے وہ ہم سے علیبہ ہو جائیں خلبلی مجھے ہی ان سبائیوں کے اندر عبداللائی نے سبائی موجود تھا مالک اس کا نقعی موجود تھا ان دولوں نے سابج کر کے اور رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا حضرت عائشہ کے نسکر پر اب آپ کو معلوم ہے جب ایک نفعہ جنگ گر جائے حضرت علی سے یہ کہا گیا کہ ان کے نسکر نے پہلے حملہ کیا ہے ان پر اور وہ جو جنگ شریح ہے تو ست ہزار مسلمان ہوئی اس کے بعد جنگیں ستین ہوئی چو ست ہزار مسلمان ایک جنگ میں شریح تھے وہ ایک جنگ نہیں ہے کئی جنگوں کا سلسلہ جنگ سلسلہ ہے اس کا لیکن وہاں بھی سلسلہ ہو رہی تھا حضرت معاملہ کا خط آیا ہے اب وہ مسلم خولانی لے کر آئے حضرت علی کے پاس آپ سے ہمارا کوئی جگڑا نہیں آپ کے دعویہ خلافت سے ہمیں کوئی انکار نہیں میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن آپ ساتھ علی نے عثمان کو ہمارے حوالے کھو عثمان کے خون کا بدہ لیے بغیر ہم نہیں آئے حضرت علی اس خط کو اور حضرت معاملہ کے سخیر کو لے کر یا پروفے کی مسجد میں پہنچے وہاں سب ہزار مسلہ افراد میں کھڑے ہو کر کہا ہم سب قاتل ہیں عثمان کے روح ہم سے بدلا کیا کرتے حضرت علی جنگ ہوئی اور اس جنگ میں ہی کیونکہ حضرت علی نے وہ جو اس میں کالیسی کی تجویز آئی تھی وہ منظور کر لی لہٰذا حضرت علی کے وہی سبائی جو ساتھی تھے ان میں سے ایک حصہ نکل کر وہ خارجی بن گیا اور اس نے حضرت علی کو بھی تاثر کہا حضرت علی کو بھی خاتل کا یہ خوارج قوم سے یہ حضرت علی کے لسکر میں سے نہیں نکلے تھے یہ حضرت علی کے لسکر میں سے نکلے تھے وہی سبائیوں کے ذریعے اثر لو انہوں نے حضرت علی کو بھی کہا یہ کافر ہے واجب و فتل ہے حضرت علی اور حضرت عمر بن العاد کے بارے میں بھی کہا یہ کافر ہیں مرتب ہیں واجب و فتل